ایک سوال یہ تحریر فرمایا کہ میرے ایک دوست نے مجھے مولانا مودودی کی تفسیر تھی جو میں کچھ عرصے سے پڑھ رہا ہوں اب کوئی مجھے وہ تفسیر پڑھنے سے منع کر رہا ہے کہ مولانا ذرا سخت مزاج تھے اور انہیں مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی بہت سی ایسی باتیں کہیں ہیں میں مولانا مودودی کے ماضی سے باخبر نہیں ہوں اب میں کیا کروں تفسیر پڑھنا چھوڑ دوں یا پھر کچھ اور پڑھنا شروع سب سے پہلی بات تو یہ ہے بھائی کہ مولانا مودودی کی اس تفسیر میں یقیناً غلطیاں ہیں کوئی اس میں شبہ نہیں ہے کہ بازی بھائی مولانا نے بہت شدید رہا دکھیں سورہ آل امران کی تفسیر میں دیکھیں جہاں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے مال غلیمت کا معاملہ ہے وہ مولانا بڑی شدید چیزیں نہیں امہات المومنین یہ تفہیم القرآن پہلے درجمان القرآن میں چھپتی تھی اور پھر اس کے بعد آہستہ 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 مولانا نے اس تفسیر کو چھپا دیا وہاں آپ دیکھیں امہات المومنین کے متعلق انہوں نے جو زبان استعمال کیا ہے بہت شدید زبان بہت سخت زبان تھی پہ تو لوگوں کی توجہ تھی لائی مولانا نے فکریں بدل دی اور جب ایڈیشن نئے آئے تو اس میں نئے فکریں آگئے تھے یہ سچے درست لیکن بات جتنی ہو اتنی ہی کرنی چاہیے یہ باتیں اہل علم کی ہیں علماء کے اختلافات ہیں مولانا نے جو چیزیں لکھی تھی ان پہ مولانا کو بتایا بھی گیا کہ حضرت یہ چیزیں ایسے نہیں ایسے ایسے نہیں ایسے اس کے بوجود اگر کوئی آدمی اتنا گہرہ علم اور اتالہ نہیں رکھتا اور وہ صرف قرآن پاک کا ترجمہ اور آسان چیزیں پڑھنا چاہتا ہے تو اتنی بھی پابندی نہیں ہے جتنا لوگ اس قصے کو بڑھاتے ہیں خاص طور پر ان کا یہ کہنا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت سی باتیں کہیں ہیں یہ کہنے میں سوچ لینا چاہیے کبھی ملاقات ہو تو ان سے کہیں حضرت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی توہین کفر ہے بہت سی باتیں تو بہت سی ہیں نا ایک مرتبہ بھی بھر توہین کرے تو کفر ہے کان ذور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمہ بہت سی باتیں کہیں غالباً انہوں نے خود بھی نہیں بڑھی ہوگی پس کیسے سنڈیا ہوگا آپ نے چلا دیا ہوگا ثابت کر دیں مولانا سے اختلافات ہوتے ہی ہیں لیکن یہ کہاں سے ثابت ہوگیا کہ وہاں کافر ہوگئے یہ کہہ کیا رہے ہیں یہی جہاں آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ مولانا ذرا سخت مزاج تھے مولانا سے سخت مزاج تھے یا نرب مزاج تھے اس سے تو بحث نہیں ہے اور انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعلق بھی بہت سی باتیں کہیں ہیں کیا بات کہی ہے کفر کی ہے جنازہ کیسے پڑھ دیا صاحب کھل کے کہیں کہ وہ کافر ہیں بہت خطرناک بات کہ جتنی بھی تحریرات ہیں حضرت رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی گستاخی کے الفاظ جس کی تعبیل بھی نہ کی جا سکے اور وہ سراتاں کفر صالح ستا ہو ایسے نہیں خدا کا خوف جاؤ آپ کے بڑے بڑے اکابر علماء ان سے ملنے جاتے تھے کون نہیں جانتا کہ 1977 میں زیاد الحق صاحب کے مارشاللہ آنے سے پہلے پھٹو صاحب کے خلاف جو تحریک چلائی گئی تھی اس وقت یہ تفیم القرآن سب چیزیں چھپ چکی تھیں دیوبند کے علماء میں سے مفتی صاحب تھے بریلوی حضرات میں سے مہ شاہم صاحب مرانی تھے سارے علماء تھے اہلِ حدیث علماء اس میں شامل تھے شیعہ حضرات شامل تھے کسی کو بھی خیال نہیں آیا کہ کافر آدمی سے اتحاد کرنے جا رہے ہیں اور کفر بھی کوئی معمولی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی آدمی کو اچھی طرح سوچنا چاہئے کہ جو زبان سے جملہ بول رہا ہوں اس کی زد جا کر کہاں پڑھیں اور پھر مولانا بلحسن لی نجوی اور یہ حضرات پاکستان کے دورے پہ آتے تھے مولانا سے ملنے جاتے تھے ہمارے شیخ مولانا بلحسن لی نجوی رحمت اللہ علیہ نے تو باقاعدہ مولانا کی تعریف میں کئی جملے لکھے ہیں سفرے سے بھی زائد لکھا ہے ایک جگہ کہ ہم کہہ دیں کہ وہ بھی کافر تھے کون سا کفر ہے اس لیے بہت احتیاط مطلوب مولانا کے اللہ کے آنام اعمال میں جو نیکیاں پیش ہوں گی مولانا کو پڑھا کتنا ہے جو اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ مولانا کافر تھے محاصل اللہ استغفاللہ انہیں پڑھا کتنا ہے خود مولانا محدودی کو کتنا پڑھا ہے ان سے پوچھے تفہیم آپ نے پوری پڑھ لیا تفہیمات پڑھ لیا پردہ پڑھ لیا جہاد پڑھ لیا ترجمہ القرآن میں مولانا کے جو مضامین شپتے لیں وہ پڑھ لیا اور ایسے کافر آدمی کو جمعیت دیوبند جمعیت علماء کا اخبار اس میں مضمون لکھنے کی اجازت دے دینا یہ کیوں کیا چیز تھی اور پھر مولانا کی پارٹری جماعت اسلامی کے امیر مولانا ابو اللہ رحمہ اللہ بڑے متقی آدمی تھے بہت پرہ ازگار آدمی تھے ہم انڈیا گئے تھے تو حضرت کی زیادت ہوئی تھی مولانا ابو اللہ مدینہ منورہ جاتے تھے اور شیخ پرانا زکریہ صاحب رحمت اللہ رہے پناتے ہیں رات کا کھانا میرے ساتھ کھانا اور ایک مرتبہ انہوں نے کوئی بات کر دی تو حضرت فرمیہ دیکھو بھی اب تک تمہاری تمہاری محبت تھی اب بات شروعی جھگڑے کی لڑائی کی تو یہ مند کرو اور کھانا نکال کے لئے یہ حضرت شیخ پرانا زکریہ صاحب رحمت اللہ کے سوانے میں لکھا ہے سبحان اللہ ایک شخص قصطاف رسول اور کافر اور بڑا سخت مزاج اور اس کے بعد اس کی پارٹی کے جو لیڈرز تھے ان کو حضرت شیخ پرانا زکریہ صاحب رحمت اللہ رکھانا کھلاتے تھے اور اس طرح محبت سے پیش آنا کس نے پڑھی ہیں مولانا کی کتابیں مجید شاہد اگر پڑھی ہیں تو ہمیں بھی آئندہ بھیج دیں کہ یہ یہ فکریں ہیں جن کی کوئی تعبیل سوائے کفر کے لئے ہو سکتا ہے مولانا کے نیکی اور مولانا کی بہت بڑے کارناموں سے کارنامہ امید ہے کہ آمد میں اللہ کے آمد میں وزن رکھے گا اور وہ سوشلزم کے خلاف مولانا کی مسلسل تحریدیں ہیں کیمونزم کے خلاف سوشلزم کے خلاف جتنا کچھ مولانا نے لکھا ہے مہدودی صاحب نے اس زمانے کے جتنے مسلمان مفقرین آپ نکال کر لائیں کہ کسی نے اتنا کچھ مولانا اور اس محصر طریقے پہ سوشلزم اور کیمونزم کے خلاف کیمونزم پورے برے صغیر کو بہا کر لے جاتے ہیں جن لوگوں نے بند باندے ہیں ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی محمد عدودی ندوہ کے حضرات ان حضرات نے بند باندے ہیں اس لیے بات جتنی ہو بس اتنی ہی کہنی چاہیے اور آخری بات اس سلسل میں یہ ارز کریں آپ نے تفسیر کا پوچھا ہے تو آپ کیوں ہی وہ تفسیر پڑھ لیتے جس پہ کسی کا اب تک تو اختلاف کوئی سامنے نہیں ہے مرحبت صحیح صاحب دیل بھی رحمت اللہ علیہ وآلہ تفسیر ہے کشف الرحمان اور اسی طرح درس قرآن آسٹریلیا بیلڈنگ لاہور سے چھپ ترسے پڑھ لیتے ہیں کسی کا بھی اختلاف نہیں دے گا اور لنظر اللہ بنیادی طور پر قرآن پاک سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہ دین تفاصیل بھی اپنی جگہ پر بہت اہمیت رکھتی ہیں حضر شبیرہ صاحب عثمانی رحمت اللہ تفسیر ہے بھی ایسی ہے بغیر کسی فرقہ واریت کے اگرچہ حاشی آئے مختصر لیکن بہت اچھا حاشی ہے محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم دریابادی محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حاشیہ تو اس سے بھی کام لیکن بہرحال یہ حواشی بھی بہت اچھے لکھے گئے ہیں بہت محنت سے اور قرآن پاک سمجھنے میں مدد دے